الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتْتَا تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ صدق اللہ العظيم قرآنِ کریم کی یہ آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ سے متعلق یہ بیان فرمایا نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیلی شروع کر دیں یعنی جو یہودی لوگ ہیں عیسائی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ جتنا چاہے اچھا سلوک کر دیں اور جو چاہے ان کے لئے کر دیں لیکن یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے خوش نہیں ہو سکتے یہ اسی وقت راضی ہوں گے جب آپ ان کے مذہب کی پیروی کرنے والے بن جائیں جیسا یہ کر رہے ہیں وہی آپ بھی کرنے لگیں اسی طرح اللہ نے ایک دوسری جگہ بیان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا یہودا والنصارا کہ ایمان والو یہود و نصارا کو اپنا دوست مت بناو ان سے دوستی مت رکھو کیونکہ یہ یہود و نصارا جو ہیں یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں آپس میں یہ دوستی رکھتے ہیں ایمان والوں سے ان کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی یہ ایمان والوں کا بھلا کبھی نہیں چاہ سکتے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَتَجِدَنَّا شَبْدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا کہ آپ یقیناً ضرور پائیں گے مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہ یہودی اور وہ لوگ جو شرک کرنے والے یعنی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اگر دنیا میں ہیں تو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں شرک کرنے والے یہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف جگہوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ یہودی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے وہ کبھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہ سکتے اس کے علاوہ اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو ان کی تاریخ میں بھی یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ ہر جگہ انہوں نے ایمان والوں کی مخالفت کی ہے ہر جگہ انہوں نے ایمان والوں سے دشمنی نبھائی ہے اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے ابھی پوری دنیا میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے وہاں بھی یہی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں کس طریقے سے یہودی مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کیا اور اس کے بعد ان کی جان کو مال کو برباد کیا تباہ کیا اور ناجائز قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہی جارے ہیں اور دنیا کی دوگلی پولیٹی کہ جب مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر اجاڑے جاتے ہیں مسلمانوں کے بچے بڑھے عورتیں جوان شہید ہوتے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ان کا ضمیر جاگتا نہیں لیکن جب مسلمانوں کی طرف سے اپنا دفع کیا جاتا ہے اور وہ اپنے ڈیفینس میں اپنی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے اور کوئی یہودی مارا جاتا ہے تو پھر ساری دنیا کی نیند ختم ہو جاتی ہے اور سب کا ضمیر جاگ جاتا ہے ہر ایک سامنے آ کر کہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے غلط کیا یہ فلسطینی آتنگ وادی ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں یہ دنیا کے امن کو خراب کر رہے ہیں اور جب مسلمانوں کے بچے مارے جا رہے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی وہ لوگ جو کسی جانور کو مردہ دیکھ لیتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور ان کی نین حرام ہو جاتی ہے کہ ایک جانور مر گیا ایک کتے کی موت ہو گئی ایک بے زمان جانور کے ساتھ برا سلوک کیا گیا انہی لوگوں کو جب مسلمانوں کا خون بہتا ہے اور مسلمانوں کے خون سے بھولی کھیلی جاتی ہے تو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی آج ساری دنیا میں دیکھیں اتنے سالوں سے جب فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا تھا کوئی نہیں بولتا تھا کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی اور جب انہوں نے کارروائی کی اور انہوں نے ان کے کچھ لوگوں کو مار گرایا تو اب ساری دنیا کو تکلیف ہونے لگی اور ان کو دیشتگرد اور تیریریسٹ آتنگواد کیا 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 کر کے بدنام کرنا شروع کر دیا ظلم ہو رہا ہے ستر سالوں سے پچھتر سالوں سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں کوئی ان کے حق میں بولنے والا نہیں کوئی ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف ایکشن لینے والا نہیں اور جب آج وہ بے بس مظلوم قوم اپنی طرف سے کچھ دفع کرتے ہیں اور اپنے بچاؤں کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ساری دنیا ان پر ٹوٹ پڑتی ہے کہ یہ لوگ دہشتگردے یہ لوگ اس خطے میں امن کو ختم کرنے والے ہیں یہ لوگ آتمواد ہیں اور یہ لوگ ظالم ہیں بے قصور یہودیوں کو مار رہے ہیں ان کی موت ہو رہی ہے اور جب ستر ایسی سالوں سے ان کو مارا جا رہا تھا تو کوئی بولنے والا نہیں تھا تو یہ دنیا کی دوغلی پولیسی ہے نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث بلکل صادق آتی ہے آپ نے فرمایا الکفر و ملتن واحدہ کہ سارا کا سارا کفر ایک ہی ملت ہے یعنی جب بات ایمان کی اور کفر کی آتی ہے تو سارا کا سارا کفر ایک طرف جمع ہو جاتا ہے سارے کافر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں مسلمان ایک نہیں ہوتے مسلمانوں کے ستاون ملک دنیا میں اور بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے پاس ہے بڑی بڑی افواج مسلمانوں کے پاس ہے اگر یہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور للکار کر کے اسرائیل کو کہے کہ آؤ اب مقابلہ کرو تو اس کی حمد نہیں ہے کہ وہ میدان میں آسکے اس کی عمد نہیں ہے تو وہ اتیار اٹھا سکے کیوں ان کے اندر وہ جگر نہیں ہے مسلمانوں کو اللہ نے وہ جگر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ موت کے لئے تیار رہتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ ہے اور صرف مسلمان مرد ہی نہیں مسلمان عورتوں نے بھی جو بہادری جنگوں کے اندر دکھائی ہے وہ مثال ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کے بچوں نے جو بہادری دکھائی ہے اس کی مثال کئی نہیں ملتی کیوں مسلمان جانتا ہے کہ وہ تو مٹی سے پیدا ہوا اور ایک دن اسے مٹی میں مل جانا ہے اس کو معلوم ہے مسلمان زندگی کے لئے نہیں لڑتا مسلمان تو شہادت کے لئے لڑتا ہے مسلمان اپنی موت کو سامنے دیکھ کر کے لڑتا ہے اور جو کافی رہتا ہے وہ اپنی زندگی کے لئے لڑتا ہے وہ تنخواہ کے لئے لڑتا ہے پیسے کے لئے حکومت کے لئے دولت کے لئے لڑتا ہے مسلمان صرف اللہ کے لئے لڑتا ہے مسلمان اس لئے لڑتا ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے اور شہید ہونے کے بعد اس کے لئے اللہ نے جو وعدے فرما رکھیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں چنانچہ اسلام کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کوئی بھی مسلمان موت کے در سے کبھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتا سبھی نہیں سنا ہوگا اور تاریخ میں کہیں ایسا نہیں کہ کسی مسلمان نے موت کے در سے اسلام کو چھوڑ دیا ہو موت کے در سے یہودی بن گیا ہو موت کے در سے عیسائی بن گیا ہو ایسا نہیں ملتا کیوں اس وقت مسلمانوں کے اندر اتحاد تھا مسلمانوں کی تعداد کم تھی اتیار ان کے پاس کم تھے لیکن ان کے اندر اتحاد تھا اتفاق تھا جتنے تھے سب ایک جگہ تھے جتنے تھے سب ایک آواز پر لبیک کہنے والے تھے اور آج بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہے بڑی تعداد میں مسلمانوں کی پوجہ ہیں بڑے ہتیار ہے اور بہت سارا مال و دولت بھی ہے طاقت اور قوت بھی ہے لیکن یہ ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں ہر ایک اپنی حکومت پر خوش ہے ہر ایک اپنی طاقت کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہے اور بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں اگر ظلم ہوتا ہے تو ہمارا کام ہے بس ہم ایک ٹویٹ کر دیں ایک پوشٹ سوشل میڈیا پر ڈال دیں اور دو منٹ کا ایک بیان ریکارڈ کروا دیں اور بس ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دیں اس کے بعد ہم آرام سے اپنے محلوں میں سوتے رہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ایسا نہیں ہے اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی کہ لہتے بے قصور لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا اللہ نے تمہیں طاقت دی تھی قوت دی تھی تمہارے پاس خوج تھی تمہارے پاس حکومت تھی اقتدار تھا تم نے اس کا کیا اس پہ عمال کیا تم نے ان بے قصور لوگوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف کیا ایکشن لیا اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا یہ کہہ کر جان نہیں مچے گی کہ ہم نے تو بیان ریکارڈ کروا دیا تھا اور ہم نے ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف مضمت کی بیان دے دیا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے صرف اتنا کہنے سے ہماری جان نہیں بچے گی ہمارے اور آپ کے پاس تو اللہ نے حکومت نہیں دیئے اقتدار نہیں دیا ہے تو ہم لوگ تو دور سے بیٹھے ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے نبی علیہ السلام پہلے مسجد اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میعراج پر جب گئے تو آپ نے اس مسجد میں انبیاء کی امامت فرمائی ہے اسی طریقے سے حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر اور مسجد اقصہ میں جو فلسطین میں ہے بیت المقدس میں اس میں نماز پڑھنے کا ثواب پچیس ہزار نمازوں کے برابر بعض روایتوں میں پچاس ہزار نمازوں کے برابر تو یہ مسلمانوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے وہ لوگ اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں یہ پورے اہل اسلام کا مسئلہ ہے تو جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے حکومت ہے مسلم ممالک تو چاہیے کہ وہ اس ظلم کے خلاف صرف زبانی بیان بازی نہ کرے بلکہ اللہ نے جو طاقت اور قوت دی ہے اس طاقت اور قوت کے ساتھ اس ظلم کا مقابلہ کرے اور جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں عام مسلمان کیا کرے تو ان کا کام ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لئے دعا کریں ان لوگوں کو حق پر سمجھے کہ وہ لوگ اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں آج کوئی ہمارے گھر میں نہیں بلکہ ہم اس کے لئے ہر طرح کی تدبیر اختیار کرتے کس طریقے سے ہم اس کو بھگائیں اور اپنے گھر میں اس کو ٹھیرنے نہیں دیتے یہی حال فلسطینیوں کا ہے اسرائیل باہر سے آ کر کے ان کی زمین پر خبزہ کر کے بیٹھ گیا اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے ان کی مال کو نقصان پہنچا رہا ہے ان کے بچوں کو بڑوں کو عورتوں کو شہید کر رہا ہے مسجد اقصہ کی بھی حرمتی کر رہا ہے تو اپنے اس حق کے لئے اپنے گھر کی اپنے زمین کی اور مسجد اقصہ کی حفاظت کے لئے وہ لڑ رہے ہیں تو اس میں کون سا جلم ہے جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ کوئی ظلم نہیں ان کا خون خون نہیں ان کا خون پانی ہے اور جب کوئی اسرائیلی مارا جاتا ہے کوئی یہودی مارا جاتا ہے کوئی غیر مسلم مارا جاتا ہے سب کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور سب کی انسانیت جاگ اٹھتی ہے سب کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے اور جب فلسطینی مارے آتے ہیں تو سب کا ضمیر مردہ رہتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا ان کا خون اس کا مطلب فلسطینیوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں تو میرے عزیزوں ہم سب کو مسلمان ہیں ہمیں اس بات کو یقین میں لانا چاہیے کہ وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں وہ اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں جن کے پاس اقتدار ہے ان کو ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اگر نہیں کرتے اللہ کیا ان کی پکڑ ہوگی اور جو لوگ آرام سے اپنے محلوں میں بیٹھیں سو رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو آرام سے ہیں مزے میں ہمارے ساتھ تھوڑی ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جانے ہم تو بس دو منٹ کا بیان نکوڑ کرا دیں گے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے بس ہم نے اپنا کام کر دیا اور اس کے بعد ہم مزے سے بیٹھے رہے ہیں ہمارے ساتھ تھوڑی یہ سب ہو رہا ہے تو وہ لوگ غلط فہمی میں جی رہے ہیں آج ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے آج بیچارے نہتے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے کل کو ان کا بھی نمبر آئے افغانستان کے ساتھ ہوا کوئی کھڑا نہیں ہوا کوئی نہیں بولا اس کے بعد عراق کا نمبر آیا پھر اس کے ساتھ ہوا ظلم کوئی نہیں بولا اب فلسطینیوں کا نمبر آیا اب ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کوئی بولنے کو پیار نہیں ستاون اسلامی ممالک ہوتے ہوئے کوئی ان کے خلاف ایکشن لینے والا نہیں اگلا نمبر کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے کسی شاہد نے بہت ہی خوب کہا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں تو اس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیشے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اور اس کے قتل پہ میں بھی چھپ تھا میرا نمبر اب آیا اس کے قتل پہ میں بھی چھپ تھا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پہ آپ بھی چھپ ہیں اگلا نمبر آپ کا ہے میرے قتل پہ میرا خون بہایا جا رہا ہے میرے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے میری عورتوں کی عزتیں خاک میں ملائی جا رہی ہیں اور میری مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے فلسطین سے آواز آ رہی ہے کہ اگر تم آج اس ظلم کے خلاف خڑے نہیں ہوگے آواز نہیں اٹھاؤگے یاد رکھنا اگلا نمبر تمہارا بھی ہو سکتا ہے تمہیں بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا تو دنیا بھر کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو اور سارے ایک جگہ جمع ہو کر کے اسرائیل کو للکاریں اس کو میدان میں بلائیں اس کے ساتھ مقابلہ کریں اور اہل اسلام کی جو وراثت ہے اس کی حفاظت کریں تمام اسلامی ممالک کو چاہیے اور عام آدمی کیا کر سکتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما ان مظلوموں کے ہاتھوں کو مضبوط فرما اور ان کے جو جوان شہید ہو گئے ہیں جو عورتیں بچے دنیا سے چلے گئے ہیں اپنے حق کے لئے لڑتے ہوئے جان دے دی جنہوں نے کہ اللہ انہیں جنت میں عالی مقام عطا کر تو ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں ان کے لئے اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ وہاں مسلمانوں کا حق ہے اور وہ اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں بہت سے مسلمان بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی وہ تو بڑا طاقتور ملک ہے اس کے پاس بڑی فوج ہے بڑے ہتھیار ہیں کیا ضرورت تھی ان نہتے لوگوں کو مقابلہ کرنے کی تو وہ اپنے عقیدے میں کمزور ہیں وہ صرف اپنے گھر کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی طرف سے وہ کفارہ عطا کر رہے ہیں وہاں مسجد اقصہ ہے انبیاء کی سرزمین ہے مسلمانوں کی وراثت ہے اس کے لئے تو تمام مسلمانوں کو لڑنا چاہیے تھا ہم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھیں وہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا کام بھی وہ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیا ضرورت تھی ان سے تکر لینے کی تو یاد رکھنا چاہیے مسلمان اپنی طاقت کے بلبوتے پر کفر سے نہیں تکراتا مسلمان اپنے ہاتھیار کو دیکھ کر کے کافلوں سے مقابلہ نہیں کرتا مسلمان کی اصل نظر اللہ کی طاقت پر ہوتی ہے اللہ کی قدرت پر ہوتی ہے لیکن اس کے پاس جو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے اس ایمان کی طاقت سے وہ بڑے بڑے ظالم و جابر کا مقابلہ کرتا چلا تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ تیس صحابہ اکرام صرف تیس صحابہ اور انہوں نے تیس ہزار کے لشکر سے مقابلہ کیا جتنی بھی اسلامی تاریخ ہے وہاں ہم دیکھیں پدر کے اندر سے تین سو تیرہ مسلمان ایک ہزار کافر تھے مقابلہ ہوا اللہ نے ایمان کی بنیاد پر ان لوگوں کو مسلمانوں کو فتح دی غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد وہاں بھی کم غزوہ خندق کے اندر صرف تین ہزار مسلمان کافروں کی تعداد دس ہزار اور ہر طرح کا ہتھیار ان کے پاس مسلمانوں کے پاس اس طرح کے ہتھیار بھی نہیں لیکن وہ اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے لڑے اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی تو یہ کہنا کہ ان کو کیا ضرورت تھی لڑنے کی یہ بےوقوفی ہے ایسا وہ لوگ کہتے ہیں جو اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں جو حقیقت سے واقف نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو حق پر سمجھے اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور جنہیں اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب وہ نیہتے لوگ جن کے پاس نہ زیادہ ہتھیار ہے نہ زیادہ سازو سامان ہے نہ زیادہ فوج ہے طاقت اور قوت ہے جب انہوں نے تھوڑی سی کارروائی کی تو وہ بوکھلا گیا اگر سارے اسلامی ممالک مل کر کے اس کا مقابلہ کرے تو اس کا تو نام و نشان دنیا سے مٹ جائے تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کی وراثت طبلہ اول مسجد اقصہ وہاں موجود ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے دعا کرے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے اور جن لوگ کے پاس اختیار ہے جو ان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دے اگر نہیں دیتے تو آج ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ فلسطین ہمارا ہے ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ اس زمین کا مالک اللہ آپ کی نسل کو بنائیں گے تو اس لئے ہم یہاں پر اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے وطن میں واپس لوٹیں یہ دعویٰ بلکل جھوٹا ہے انبیاء کی اولاد وہ ہوتی ہے جو انبیاء کے طریقے پر چلتی ہیں نبی کی اولاد وہ ہوتی ہے جو نبی کے طریقے پر زندگی گزارتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کافر مسلمان نہیں ہوا جب اللہ نے عذاب بھیجا توفان آیا تو انہوں نے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی جان کی بخشش نہیں ہو سکتی انہو لیس منالک وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں کیوں انہو عمل غیر صالح اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو نبی سے تعلق اور نبی کا اصلی وارث وہی ہوتا ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے آج ساری دنیا کے یہودی مل کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اتباہ کرویں نہیں کر سکتے وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں پوری دنیا کے یہودی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ ہم حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے اور مسلمانوں کا جائزہ لیا جائیں تو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ ہم اصل حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے حضرت ابراہیم نے حج کیا مسلمان بھی حج کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی اس یاد کو زندہ کرتے ہیں جو جو کام حضرت ابراہیم نے کیا مسلمان اس کام کو کرتے ہیں حضرت ابراہیم نے خربانی دی مسلمان ہر سال حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں خربانی دیتے ہیں اور مسلمانوں کی تو نماز حضرت ابراہیم کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی نماز میں دروس شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید تو مسلمانوں کی تو نماز اس وقت تک ناقص رہتی ہے جب تک وہ حضرت ابراہیم کا نام نہ لے لے دن بر میں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہر نماز میں دروش شریف پڑھتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کی اصل پیروی کرنے والے مسلمان ہی ہیں تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ وہاں مسلمانوں کا یہ حق ہے یہودیوں کا حق نہیں کیوں کہ وہ حضرت ابراہیم کی پیروی نہیں کرتے حضرت ابراہیم کے طریقے پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور میں نے بتایا نبی کا وارث اصلی وہی ہوتا ہے جو اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہتا ہے تو ہم سب کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے جو ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اسرائیل سے ٹکر نہیں لینی چاہیے اس کے پاس تو بڑی طاقت پوت ہے تو ہم اس غلط فہمی کو ذہن سے نکالے وہ لوگ اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں وہ حق پر ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لئے دعا کریں اللہ ان کی مدد فرمائے ہمارے انڈیا میں کچھ لوگ بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل نے بمباری کر دی کچھ لوگ شہید ہو گئے تو یہاں پر لوگ تھالی بجا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں اور یہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے جب کوئی چوکا اور سکتا مارتا ہے تو جس طرح لوگ دانس کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں اس طرح کچھ لوگ بے وقوف ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرکٹ کا میچ چل رہا ہے انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کون مارا جا رہا ہے کس کی جان جا رہی ہے کس کا گھر تباہ ہو رہا ہے انسان مر رہے ہیں اس بات سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں بس وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف مسلمان ہیں تو ہمیں اس سیٹ پر کھڑا ہونا ہے تو یہ بے وقوف لوگ ہیں جو حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں کوئی سمجھ رہے ہیں کہ بس ہاں مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے بہت اچھا ان کو خوشی منانی ہے یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ مسلمان مر رہا ہو یا یہودی مر رہا ہو یا کوئی دوسرا مر رہا ہو وہ بھی انسان ہے دنیا کے اندر امن و شانتے قائم ہونی چاہیے ہم سب تو اسی چیز کے قائل ہیں کہ جل سے جل جو یہ جنگ جاری ہے اور جس میں ہزاروں لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں فون کی ندیاں بے رہیے یہ جنگ جتنی جلد ہو سکے بند ہو اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے جو اصلی حقدار ہیں ان کو ان کا حق دلائے جائے اور جو ظالم ہیں اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ہماری تو یہی کوشش ہے اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور جو مظلوم ہیں اور جو حق پر ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين